ہاؤ بنگلہ دیش بکم رچھر دین پاکستان اینڈیا تقریباً پچاس سال پہلے ایک ملک جس کو ہم آج بنگلہ دیش کہتے ہیں اس نے خود سے امیر ملک اور خود سے پاورفر ملک پاکستان سے آزادی حاصل کی ایک ایسا ملک جس کی پاپولیشن صرف سولہ کروڑ ہے پاکستان کی پاپولیشن پائیس کروڑ ہے اور انڈیا کی پاپولیشن از مور دین ون بلین ایک ایسا ملک جس کو آزادی پاکستان اور انڈیا کی طرح ہی ملی بلڈ شیٹ سے کافی اس میں سے ایسے لوگ جو انڈیا چلے گئے کافی ایسے لوگ جس نے کہت سالی کو دیکھا ایک ایسا ملک جو نظر آ رہا تھا کہ بلکل ہی فیل ہو جائے گا نہیں ٹک پائے گا ایک ایسا ملک جس کو ہینری کسنجر جو سیکریٹی آف اسٹیٹ آف یو ایس ہیں اس کو بسکٹ کیس کہا ایک ایسا ملک جن کے لوگوں کو کالے بونے بیکار کہا جاتا تھا تو وہ ملک خود سے امیر دو ملکوں سے خود سے امیر دو طاقتور ملکوں سے کیس سے زیادہ امیر ہو گیا سو لیٹس فائنڈ ہاؤز ان در رائزنگ اکنومی آف بنگلہ دیش بنگلہ دیش اس لکیٹڈ ان ایسٹ آف پاکستان انڈ ان ویسٹ آف انڈیا بفور موونگ ہیڈ فور ویڈیو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے جب بنگلہ دیش پاکستان سے آزاد ہوا تھا تو پاکستان ویسٹ سیونٹی پرسنڈ ریچر دین بنگلہ دیش لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ٹھوڈے فورٹی فائی پرسنڈ پنگلہ دیش اس ریچر دین پاکستان اب تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں پاکستانی ایکنومیسٹ کے ذریعے کہ دو ہزار تیس تک جو پاکستان کی سٹریشن لگ رہی ہے ایسا وقت آئے گا کہ بنگلہ دیش سے ہمیں ایڈ لینا پڑے گا بنگلہ دیش سے ہمیں کرزہ لینا پڑے گا اگر ہم انڈیا کی بات کریں جب دو ہزار اکیس میں یہ چیزیں بنگلہ دیش کی طرف سے ایک طرح کی ریپورٹ شایع ہوئی کہ بنگلہ دیش اس ناو ریچر دین انڈیا ان پاکستان تو انڈیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا انڈیا بہت کانفیڈنٹ تھا کہ دیز آر جسٹ ریومرز نو میٹر وٹ می کم اینڈ گو انڈیا جو ہے ساؤت ایشین ایکونامی کا جائنٹ ہی رہے گا لیکن انڈیا کو تب موں کی کھانی پڑی جب انٹرنیشنل ارگنیزیشنز نے اس طرح کی ریپورٹ شایع کی جس میں بنگلہ دیش کو ان دونوں ممالک سے امیر بتایا گیا اگر ہم کچھ فگرز کی بات کریں پاکستان کی جو پر کپیٹا انکم ہے وہ پندرہ سو چالیس ڈالر ہے ففٹین ہنڈرین فورٹی ڈالر اونلی اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کا پر کپیٹا انکم نائنٹین ہنڈرین فورٹی سوڈر ہے اور اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش کا پر کپیٹا انکم بائیس سو ستائس ڈالر ہے ٢وائنٹی ٹوائنڈرین ٹوائنڈی سیون ڈالر صرف ایک فگر سے آپ کو پتا چل گیا کہ کتنا فرق ہے الموسٹ پاکستان سے ساس سو ڈالر کا فرق ہے اور وہ انڈیا سے تقریباً تین سو ڈالر کا فرق ہے بنگلہ دیش اب پاسپورٹ انڈیکس ریٹنگ میں بھی انڈیا اور پاکستان سے آگے نکل چکا ہے اگر بات کریں لٹریسی ریٹ کی تو لٹریسی ریٹ میں بھی بنگلہ دیش ان دونوں ممالک سے آگے نکل چکا ہے وومن امپاورمنٹ میں تو بنگلہ دیش کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے یہاں پہ انڈیا اور پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کو ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے اور عورتوں کو لیبر فورس میں نہیں لیا جاتا پرٹ ان بنگلہ دیش تا سیچویشن اس ٹوٹلی اپوزٹ بنگلہ دیش میں وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے اور مور دین فورٹی فائیو لیک وومن آر ورکنگ وومن کوویڈ نائنٹین کے ٹائم میں بھی بنگلہ دیش نے پاکستان اور انڈیا کے مقابلے میں جلدی ریکوور کیا سنگپور اور ملیشیا سے بھی آگے نکل چکا ہے پرائم نیسٹر آف بنگلہ دیش شیخ حسینہ جس نے پولٹیکل اسٹیبلیٹی لائی ملک میں اس نے ریمارکس دیئے کہ دوہزار اکتیس تک بنگلہ دیش ویل بکم اپر میڈل انکم کنٹری اور دوہزار اکتالیس تک ہائے انکم کنٹری بن جائے گی اور پروسپیرس کنٹری بن جائے گی اب بنگلہ دیش تو پاکستان کے بعد آزاد ہوا اور انڈیا جو پہلے سے ہی اتنی اچھی ایکونامی رکھتا تھا تو ان دونوں سے بنگلہ دیش آگے کیسے نکل گیا تو آئیے جانتے ہیں what are the reasons اور کون سے sectors ہیں جن پہ بنگلہ دیش نے کام کیا اور پاکستان انڈیا ملیشیا اور سنگپور کو پیچھے چھوڑ دیا and what are the lessons for these countries بنگلہ دیش کی جو growth rate ہے بنگلہ دیش کی جو ایکونامی ہے depends on three pillars exports, social progress and fiscal prudence اگر ہم exports کی بات کریں تو 2011 سے 2019 تک بنگلہ دیش کی exports 8.6% ہر سال بڑھتی رہی it is more than 3% than پاکستان and 0.9% than انڈیا اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو it is more than 0.4% more than world exports یعنی کہ جو overall world کی exports increase ہے وہ 0.4% زیادہ ہے بنگلہ دیش کی اب ایکسپورٹس میں بنگلہ دیش نے specialization کے زیادہ فوکس کیا apparel and garment industry جو ہیں اس کی 84% of the ready garment industry exports سے ان کی یعنی کہ ملک کی 84% exports زیادہ تر garments business سے ہیں social progress کی اگر ہم بات کریں تو women empowerment 45 lakhs سے زیادہ women labor force میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو garments کی industry ہے ready made garments اسی وجہ سے ترقی کی ہے کہ اس میں مرد سے زیادہ عورتیں کام کر رہی ہیں عورتیں چونکہ چیپ labor force میں آتی ہیں تو بنگلہ دیش نے ان کو utilize کیا اور اپنی growth کو بڑھایا fiscal students کی اگر ہم بات کریں تو بنگلہ دیش نے self reliance کی policy کو اختیار کیا بنگلہ دیش نے یہ کوشش کی foreign aid سے بچنا ہے اپنی dependence foreign aid سے ختم کرنی ہے 1970s کی اگر ہم بات کریں تو بنگلہ دیش 80% سے زیادہ foreign date پہ depend کرتا تھا اور آج یہ gap صرف اور صرف 3% پہ رہ گیا ہے پاکستان اور انڈیا میں جو public date ہے وہ 90% of GDP ہے لیکن بنگلہ دیش میں جو public date ہے وہ 30% ہے اور IMF نے یہ بھی predict کیا ہے کہ پاکستان کو پیچھے چھوڑ کے بنگلہ دیش will be 26th world largest economy in the world بن جائے گی جہاں پہ پاکستان کی total economy in figures 369 billion dollar ہے وہیں پہ بنگلہ دیش کی total economy 4 and 11 hundred billion dollar 411 billion بنگلہ دیش کی total economy بن چکی ہے and it is increasing day by day human development index کی اگر ہم بات کریں human development index بنگلہ دیش کا 2017 میں 0.608 تھا اور پاکستان کا human development index 2018 میں 0.560 تھا یعنی کہ human development index میں بھی بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا سے آگے نکل چکا ہے income disparity بنگلہ دیش میں 26% سے آرکی ہے اور world bank نے یہ بھی بتایا ہے کہ بنگلہ دیش بہت ہی جلد income disparity ختم کر دے گا foreign exchange reserves کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے foreign reserves exchange جو ہیں are less than 10 billion dollar لیکن بنگلہ دیش کے foreign exchange reserves are more than 40 billion dollar اب جس طرح پاکستان کے foreign exchange reserves ڈیاسپورا سے آتے ہیں remittances کی مد میں آتے ہیں تو بنگلہ دیش کے 20 billion dollar remittances کی مد میں foreign exchange reserves جمع ہوتے ہیں جو پاکستان سے 6 billion dollar کم تو ہیں لیکن trust کا بہت ہی بڑا فقدان ہے ہمارے ڈیاسپورا حکومت کو دیکھ کے remittances کا انتخاب کرتے ہیں لیکن بنگلہ دیش کے جو بھی ڈیاسپورا ہے وہ remittances حکومت کو دیکھ کے نہیں اپنے ملک کو دیکھ کے دیتے ہیں بنگلہ دیش کی prosperity کا اب اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ recently سری لنکا کو بنگلہ دیش نے 200 million dollar کا loan دیا ہے اگر بات کریں ہم political instability کی تو بنگلہ دیش میں کسی قسم کی political instability نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بہت ہی بڑے reason کی بات کریں تو بنگلہ دیش is not investing in others fights جس طرح پاکستان انڈیا میں ہو رہا ہے پاکستان کی soil کو استعمال کیا جاتا ہے terrorism کے خلاف اور پاکستان کی economy کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بنگلہ دیش نے کسی بھی قسم کی territory کا استعمال کسی بھی ملک کو کرنے نہیں دیا بنگلہ دیش نے بجائے defense پہ اتنا پیسہ خرج کرنے کے اس نے اپنے لوگوں پہ خرج کیا اپنی انڈسٹریز پہ خرج کیا تاکہ ان کی انڈسٹریز بڑھ سکیں اور ان کے لوگ جو ہیں امیر ہو سکیں ان کے لوگ جو ہیں خوشحال ہو سکیں so it was all about بنگلہ دیش prosperity بنگلہ دیش جو کبھی ہمارا حصہ تھا آج وہ ہم سے زیادہ امیر ہو چکا ہے اب ان چیز کا کون ذمہ دار ہے ہمارے ملک کو اس situation میں کون لائے ہے اور ہم اس situation سے کیسے نکل سکتے ہیں یا بنگلہ دیش کا model apply کر کے یا پھر چائنہ کا model apply کر کے comment میں ضرور بتائیے گا مجھے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ تب تک کے لئے اللہ حافظ keep going keep لرنے مجھے دیکھنے